نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں بردار کیا کہ اس امت سے سب سے پہلے خوشو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خوشو والا آدمی نظر نہ آئے گا ایک بندہ نہیں ملے گا جس کے اندر خوشو ہو تو آپ سوچئے کہ پھر ہمارے کاموں کی کوالٹی کیا ہوگی ہماری نماز کی کوالٹی کیا ہوگی جس کے اندر خوشو ہی نہیں لیکن یہ خوشو کیسے پیدا کیا جائے یاد رکھئے یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے یعنی خوشو پیدا کرنا آسان نہیں مسلسل ایک جنگ ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے ہم سب کی غلطیوں کو کوئنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی غلطیاں میں نظر نہیں آتی اپنے اندر کی بیماری نظر نہیں آتی اپنی خرابی نظر نہیں آتی اور وہی پھر نماز کے اندر ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے کالی ہمارا نفس کیا کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو وہ جو جلت ہے نا وہ نماز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہم کرتے بھی جلدی جلدی سے رکو جلدی سے سجدہ ہمیں چند ٹھکڑے مار کے اور کام قتم کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے نفس کی نہیں ماننی یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ باہر نکل کے بھی جب ریل لائف سیچویشن ہو تو نفس کی نہیں ماننی کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے اور پہلی برائی کیا ہوتی ہے ہماری زبان اگلنے لگتی ہے جو ہماری دل میں ہوتا ہے ہم نیکی کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں جب ہم اس کا ریوارڈ بندوں سے چاہتے ہیں اسی طرح نماز ہمارا آئینہ ہے اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری کانسنٹریشن کتنی ہے تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی یعنی خشو کا طریقہ کیا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی جب وہ کہے جلدی کر جلدی نہیں کرنی اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہی تو کام ہے یہی تو چیز ہے جسے میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہوں تو مجھے کس بات کی جلدی ہے اس سے زیادہ تو سواب کو کوئی کام ہی نہیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا تو نماز میں کس بات کی جلدی ہے اس میں تو سب سے زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں سب سے زیادہ ہمیں اجیروں سواب مل رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے تو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا بار بار آشتگی کی طرح پلانا پڑے گا اور جب ہم اللہ اکبر کہیں اور جلدی آنے لگے طبیعت میں تو اپنے آپ کو خود ہی کہیں آشتہ 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 بول کے نہیں کہنا شروع کرتے وہ نفس نفس سے دل دل سے ہی بات کرے گا اور انسان اس وقت یہ کہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ کی چیز یہ ہے اس کے سوا جس چیز کے لیے میں جلدی کرنا ہوں وہ میری قبر میں نہیں کام دے گی یعنی ہم جلدی بچاتے بھی کیوں نماز میں کیونکہ ہمیں کوئی دنیا کا کام یاد آ رہا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے بہت سے اور چیزیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی سر پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے بات کرنی ہے کوئی اور کام یاد آنے کوئی وہ ہو گیا ہم سب کو معلوم ہے کہ ان باتوں سے ہم جلدی کرتے ہیں اس وقت کیا سوچیں کہ ان میں سے کونسی چیز میری موت کے وقت مجھے کام آئے گا کونسی چیز میری قبر میں ساتھ دے گی کونسی چیز قیامت کے دن مجھے پائدہ دے گی یہ جن کے لئے میں جلدی بچا رہا ہوں وہ تو سب بھاگ جائیں گے کوئی کام نہیں آئے گا لہذا مجھے تو اتمنان سے نماز پڑھنی اللہ کا ذکر کرنا ہے دوسری بات ہی کہ اپنا آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوں اور کس کی باتت ہو رہی سب سے محبوب ترین ہستی سے سوچئے جب آپ اپنے کسی پسندیدہ ترین انسان سے ملتے ہیں تو ملاقات میں جلدی بچا دیتے ہیں اس سے کیا دل چا رہا ہوتا ہے آپ کا کہ یہ گھڑیاں ختم نہیں نہ ہوں پھر کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم ہوتے ہیں انسان جب اللہ سے باتیں کرے سرگوشیاں کرے تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اس وقت میں اپنے محبوب ترین اصلی کے سامنے ہوں یہ گزبات کی جلدی ہے انشاءاللہ اس سے نمازوں میں بہتری ہوگی